ہیدر آب ناظرین میں سید غوث محید دین آئی اینی ٹوڈے کے پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ہیدر آباد کو موتیوں کا شہر کہا جاتا ہے اب یہ شہر اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اس کی روشنی سارے عالم میں حیل چکی ہے لیکن کہتے ہیں کہ چراخ تلے اندیرہ بلکل ایسا ہی کچھ ہیدر آباد شہر کا حال ہو چکا ہے ہیدر آباد شہر کی پیچان شہر کے جنوبی علاقوں سے ہے لیکن انیس سو چھپن کے بعد ہیدر آباد شہر ہر رکھ کا پسندہ مخام بن گیا حکومتوں نے ہیدر آباد شہر کو توسیق نام پر جو ترقی دی ہے وہ خابل مثال ہے جیسے جیسے شہر ترقی کرتا گیا ویسے ویسے جنوبی علاقوں کو نظرانداز کرتے چلے گئے عام زبان میں اس علاقے کو پرانا شہر کہا جاتا ہے یہاں کے حکمران اس کی عظمت کو کم کرتے چلے گئے لیکن اب بھی چار منار مکہ مسجد نظامی طبی کالیج و دیگر ترقی عمارتوں کی وجہ سے جنوبی علاقوں کی پہچان اب باقی ہے جس کو کبھی بھی حکومت کم نہیں کر سکتی اس کے باوجود حکومت کی تنگ نظری کا سلسلہ جاری ہے راشہ کرنڈی کے زمانے میں ایم سی ایچ کو ترقی دی گئی اور اس کو گریٹر ہیدر آباد کا درجہ ملا تب سے ہیدر آباد گریٹر ہیدر آباد منسبل کارپریشن جی ایچ ایم سی بن گیا جی ایچ ایم سی بننے کے بعد جنوبی علاقوں کو مزید نظرانداز کرنے کا عمل شروع ہو گیا مجلس کی نمائندگی پر حکومتوں کی جانب سے پرانے شہر کی ترقی کے لیے بجٹ کا اعلان کیا جاتا ہے لیکن اس پر عملہ واری نہیں ہوتی ترقی کے نام پر شہر کے اہم مراکز کو برخواست کرنا شروع کر دیا شہر میں موجود کوتوال کا دفتر برخواست کرتے ہوئے اس کو منتقل کر دیا گیا عثمانیہ دواخانے کی امارت کو مجرمانہ طور پر نظرانداز کیا جانے لگا جس کی وجہ سے اس کی امارت خستہ ہو گئی ہے اب پرانے شہر کی تاریخی ورثہ کو مٹا کر نئی امارتوں کا منصوبہ ہے یعنی ہیدرباد کی تاریخ اور اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دراصل کانگریز بھی بی آر ایس کے نقش خدم پر چل رہی ہے کانگریز حکومت بھی ترخی کا راگ علاپ رہی ہے ایم سی ایچ کے سات کورپریشن اور تیس بلدیات کو جی ایچ ایم سی میں زم کرنے کا راستہ تلاش کر رہی ہے کو گریٹر ہیدرباد سٹی کورپریشن بنانے پر وار کر رہی ہے ہیدرباد کو چار حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے چار کورپریشن بنانے کا ارادہ ہے اگر کانگریز حکومت ایسا کرتی ہے تو ہر کورپریشن کی آمدانی کے مطابق اس علاقے کی ترقی ہوگی جنوبی علاقے جس کورپریشن کے تحت ہوگا وہاں کی آمدانی سے ترقی دی جائے گی پھرال جی ایچ ایم سی کا مرکزی علاقہ ہونے کے باوجود ان علاقوں کو نظرانداز کیا گیا اگر کورپریشن الگ بنایا گیا تو حکومت اپنی تنگ نظری کا سارا الزام کورپریشن کے سر ڈال کر اپنا ہاتھ اٹھا دے گی جتنے بھی عالمی سطح کے بیرونی کمپنیاں ہیں وہ سب ہیدرباد سے باہر ہیں تلنگانہ کا ہر بڑا انصاف پرانے شہر سے ملتا تھا کانگریس حکومت نے تلنگانہ ہائی کورٹ کو بھی شہر سے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے لیے حکومت نے راجندر نگر میں سو اکر ارازی ہائی کورٹ کے نام پر بھی کر دیا ہے اسی طرح ایک کے بعد ایک اہم دفاتیر کو شہر سے باہر منتقل کیا جا رہا ہے اب موسیٰ ندی کی صفائی اور خوبصورت بنانے کے لیے سی ایم ریون ترنڈی پر عظم ہیں کانگریس حکومت موسیٰ ندی کے ساتھ جنوبی علاقوں کی طرف بھی توجہ دے تو حالت بدل سکتے ہیں ورنہ پرانا شہر مزید خستہ حال ہوتا چلا جائے گا